اسلام علیکم ویڈیوز ویڈیوز آج کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہے اور ڈیفرنٹ اس نویت سے کہ بھئی جو ہے یہ اصل میں ایک مدر کا سوال ہے کہ بھئی ان کے جو ایک بچہ ہے یعنی وہ سچے تو نہیں میرے حالہ ساتھ آٹھ سال کا ہے اور ان کے ٹیچر جو ہے وہ اکثر وہ کمپلینٹ کر رہی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ دھیان نہیں دیتا جب اس کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی اس کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے سٹیڈیز میں دھیان نہیں ہے بیٹھ کے کام نہیں کرتا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اچھا جی اے ڈی ایچ ڈی ان کو شاید ہے بچے کو یا کیا ہے یا گھر میں کوئی مسائل ہیں تو آپ جو ہے بتائیں اچھا دیکھیں سب سے پہلی جو بات ہے نا یہ لیک آف کنسنٹریشن جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ معاملہ ضروری نہیں ہے کہ بچوں میں بچوں میں ظاہرہ آج کل ہم لوگ کچھ زیادہ کانشس ہو چکے ہیں ہم لوگ جو ہے بچوں کو سمجھنے کی بجائے وہ فوراں ہم لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ کچھ جو ہے انہیں ڈائیگنوسز مل جائے اور جو ہے نا بس ہمارے جان چھوٹ جائے اس چیز سے دیکھیں کبھی بھی اگر کوئی بچہ بیہیوئر پرابلمز شو کرتا ہے سکول کے لیول پہ کہیں بھی تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس کی مدر ہے یا جو اس کے ڈائر ہیں ان کا سٹریس لیول کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ایک سپانج کی طرح ہوتے ہیں یعنی ایک یعنی اب اس کو اردو میں اب میں سپانج کو آپ کو پتا جیسے سکوچ پرائٹ ہوتا ہے جیسے آپ برطند ہوتے ہو ٹھیک ہے تو وہ سپانج ہوتا ہے تو سپانج کی طرح جو ہے بچے وہ ماں باپ کی سٹریس جو ہوتے ہیں اس کو ایبزورب کر لیتے ہیں اپنے اندر ٹھیک ہے اب بے شک آپ جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی آمین ورکنگ مدر ہیں یا کوئی سٹی اٹھ ہوم مام ہیں کچھ بھی ہو سکتی ہے آپ کا دائرہ کار لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ سٹریسٹ ہیں یا ہو سکتا ہے اوورال ایک ریلیشنشپ میں جو ہے وہ آپ خوش نہیں ہو آپ وہ جو جس بندے کے ساتھ رہ رہی ہو آپ اس کے ساتھ رہے کہ ہی سٹریسٹ ہوئی بھی ہو ٹھیک ہے تو وہ جو ہے نا یہ جو سٹریس ہوتی ہے مدر کی ہوتی ہے ہاؤس اپے کیونکہ مدر زیادہ بچوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جو مدر کی سٹریس ہوتی ہے وہ بچوں میں ابزوب ہو جاتی ہے تو بچے بھی نا وہی بیہیوئیر وہ فائٹ فلائٹ اور فریز کا بیہیوئیر جو ہے نا وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے ڈیلی لائف میں پھر ہم انہیں کہتے ہیں اچھا جی یہ سکول میں بدتمیزی کر رہا ہے اچھا جی یہ جو ہے اس کا دھیان گئی ہو رہا ہے اس کا کیا ہے تو کسی بھی شخص کا دیکھیں سب سے پہلے اگر اس کو لیک آف کنسنٹریشن کا وہ شکار ہوتا ہے تو اس شخص کو پہلے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا سٹریس لیول کہاں پہ ہے ٹھیک ہے اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ یعنی اس کی ویسے لائف بلکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سارا کچھ بہترین چل رہا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے یہ لیک آف کنسنٹریشن کا شکار ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے پیچھے اور عوامل ہوں ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے ظاہر ہے کہ وہ بچپن سے ہی کسی پرابلم کا شکار ہو تو وہ جو ہے نا ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ایک دم سے کوئی بندہ ایک دم سے کسی کا بیہیور چینج ہو رہا ہے اب وہ چاہے چالیس سال میں چینج ہو رہا ہے یا وہ چاہے وہ آٹھ سال کی عمر میں ایک دم سے بیہیور چینج ہو رہا ہے میں نے آپ کو بہت دفعہ سمجھایا بتایا تو اب جو لوگ تو ظاہر ہے جو ویڈیو سنتے رہتے ہیں وہ اس چیز سے تو واکف ہوں گے کہ جو جب بھی آپ سٹریس میں ہوتے ہو جیسے آپ کے پیچھے کوئی ڈاغ لگ گیا یا ویسے اگزیم کی سٹریس ہے لائف کی سٹریس ہے بلز پے کرنے کی سٹریس ہے کچھ بھی ہے جاب پہ جاتے ہو باس کی سٹریس ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایک میکنیزم ہے نا باڈی میں سٹریس کو کوپ کرنے کا وہ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ سٹریس چاہے آپ دیکھیں جیسے پرانے زمانے میں رہتے تھے لوگ غاروں میں اور انہیں اینیمل سے جو ہے بچنا پڑتا تھا لڑنا پڑتا تھا ان سے دور بھاگنا پڑتا تھا اپنی جان کو بچانے کے لیے تو ان کا یہ جو میکنیزم تھا نا اس میں پھر وہ یہ ہوتا تھا کہ کیا تو آپ فائٹ کریں ٹھیک ہے فائٹ کیا ہے کہ پھر اس سے گتھم گتھا ہو جائیں اینیمل کے ساتھ پھر دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ فلائٹ بھاگ جاؤ ٹھیک ہے اور تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے کہ فریز اب آپ کو نہ فائٹ کر سکتے ہو نہ فلائٹ کر سکتے ہو تو بس فریز ہو جاؤ ادھری ٹھیک ہے تو اب یہ جو لیک آف کنسنٹریشن ہے نا وہ آ رہی ہے یا جیسے آپ نارمل لائف میں بھی آپ دیکھتے ہو ہم لوگ جو تھے وہ جیسے ہم اپنی امی کو کہتے تھے کہ امی آپ ہم بات نہیں سن رہی ہیں ٹھیک ہے آپ کا دھیان نہیں ہے آپ جیسے سکول سے واپس آتے تھے آپ کچھ بر 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 کچھ بولا اور اس کے بعد آپ دیکھتے تھے کہ امی کچھ اور ہی سوچ رہی ہیں یا امی کا دھیان ہی نہیں تھا تو پھر آپ کوئی ایک گلا ہوتا تھا کہ اچھا بھی امی جو ہے وہ بات ہی نہیں سنتی ہیں اچھا لیکن وہ امی کو کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ بھئی وہ امی جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ فائٹ فلائٹ فریز میں وہ چلی جاتی ہیں یعنی دیکھیں نا ایک سیچویشن ہوتی ہے جب آپ میں بہت زیادہ سٹریس ہوتی ہے اس میں نہ آپ فائٹ کر سکتے ہو زیرا بچوں سے کوئی فائٹ نہیں ہو سکتی ہے نہ آپ ادھر سے بھاگ سکتے ہو پھر وہ فریز ہو جاتا ہے وہ بندے کا جو دماغ ہوتا ہے وہ فریز ہو جاتا ہے یعنی نہ وہ کچھ سنتا ہے نہ کچھ بولتا ہے اور ایک ہی جگہ پہ وہ رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ سٹریس میکنزم کا ایک جو ہے نا ایکسٹریم لیول ہوتا ہے جس میں کہ آپ جو ہے نا وہ فریز پہ چلے جاتے ہو جیسے آپ اپنے ہزبنٹ سے فائٹ کرتی ہیں اچھا یہ ہوا آپ کی امی نے یہ کہا آپ کی بہنوں نے یہ کہا فلان کا اچھا پہلے ہوتا تھا کہ پہلے وہ جی وہ آپ سے بھی واپسی پہ مطلب وہ مقابلے میں فائٹ کرتے تھے کہ بھی اچھا نہیں جی نہیں تمہاری امی نے بھی یہ کہا اچھا پھر اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ وہ اٹھ کے باہر چلے جاتے تھے یعنی یہ اب فلائٹ میکنزم ہو گیا اب کیا ہونے لگا آپ وہ پچاس سال کے ہوئے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بس وہ چپ کر کے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں نہ وہ فائٹ کرتے ہیں نہ وہ فلائٹ کر رہے ہیں اور اب وہ بس فریز ہو کے آپ کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہیں وہ سٹریس میں ہی یہ نا آپ سمجھیں کہ وہ جو ہے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا آپ کی بات لیکن وہ آپ یہی سمجھیں کہ وہ سٹریس میں ہیں لیکن یہ ایک فریز رسپونس ہے یہ کسی بھی لیول پہ ہو سکتا ہے تو بچے جو ہے نا جب وہ جیسے آپ سکول میں انہوں نے کہا کہ ٹیچر گلا کری ہے کہ یہ اس کا دہان نہیں ہوتا تو آپ اس کا سٹریس لیول بچے کا چیک کریں اس کی مدر کا چیک کریں اس کے گھر میں دیکھیں کہ کیا مسائل چال رہے ہیں اس کے بعد جو ہے نا اگر آپ اس کو پھر ظاہر ہے کہ ایسے بچوں کو پھر اور زیادہ اپنے قریب لانے کی ضرورت ہے مدر کو پہلے تو جو ہے نا وہ میں کہتی ہوں کہ ہمیشہ ہم لوگ جب بھی کچھ ہوتا تو وہ ہمیشہ ہم بچے کو فوکس کرتے رہتے ہیں کہ یہ یہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے اور جو ماں بچاری ہوتی ہے اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا کہ بھی اس کے اوپر سے کیا گزری ہے یا وہ کن چیزوں کو فائٹ کر رہی ہے لائف میں یا وہ کن چیزوں سے گزری ہے میرا خیال ہے کہ وہ بچے کو چھوڑ کے پہلے اس کی مدر کو دیکھنا چاہیے کہ بھی آپ کیا آپ کے حالات ہیں آپ ٹھیک ہیں یا آپ کے اپنے کیا فائٹ فلائٹ اور فریز کیا میکنزم چل رہا ہے بھئی تو پھر جو ہے نا بچوں کی باری آتی ہے ٹھیک ہے تو اب سٹریس سے نکلنے کے لیے جو ہے نا ہمیں سب سے پہلے سے ظاہر ہے جو مسئلہ ہے اس کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کے علاوہ بچوں کو کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی کرانے کی ضرورت ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ بچوں کے سامنے آپ فائٹ نہ کریں جیسے آپ گھر میں کوئی مسائل ہوتے ہیں تو وہ آپ بچوں کے سامنے نہ پیش کریں ٹھیک ہے ایون جو ہے کوئی گھر میں جیسے کوئی بھی ہو رہا ہے جیسے کوئی باہر کوئی بریومنٹ ہو گئی یعنی کوئی فوت ہو گیا کوئی بہت قریبی تو آپ اگر بچوں کے سامنے وہ ہر وقت آپ بیٹھ کے روئیں گی تو وہ تو وہ بلکلی وہ فریز میں بعض وقت چلے جاتے ہیں تو یہ باتیں جو ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے اپنانے کی ضرورت ہے اور یہ چھوٹی سی ویڈیو تھے وہ چونکہ ان باتوں کو جو ہے نا آپ بہت زیادہ جگہوں پہ دیکھتے ہو لیکن آپ اس چیز کو جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے ہو کہ بھی اس مسئلے کے پیچھے کیا ہے ہم بہت سے چیزوں کو لیبل کر دیتے ہیں فلان جو ہے وہ بات نہیں سنتا فلان ایسے کر رہے فلان کا دیان پتہ نہیں کہا ہے لیکن ہم اس کو اگر اس شخص کو انٹرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے جو گلے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے ویورز اوکے اللہ حافظ